سب ٹھیک ہوں گے تو میں آئی ہوں ایک نئی کلاس کے ساتھ جو کہ بڑی مزیدہ ریسپی بننے والی ہے جسے کہتے ہیں ترکش پی دے تو یہاں میجرمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے سب سے پہلے فلار لینا ہے آپ نے پانسو گرام یعنی میدہ نمک ہے دس گرام ایسٹ ہے چھ گرام شگر ہے ایک ٹی سپون آئل ہے بیس گرام اور ٹیپ وارٹر یوز کرنا یعنی ریگولر پانی جو نلکے کا پانی ہوتا ہے وہ استعمال کرنا ہے آپ نے تقریبا تقریبا دوسو گرام اور اس سے آپ نے ایک اچھی اور مزیدار قسم کی ڈو بنا لینی ہے اوور سوفٹ نہیں کرنی بیسیکلی ٹرکش پی دے جو ہے یہ ایک ٹرکش اوریجن ہے ٹرکش فلات بریڈ کہا جاتا ہے اس کو اور یہاں بچے کر رہے ہیں میجرمنٹ اپنے حساب سے اور میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے گوھر سے سننا ہے یہ پیزا نہیں ہے یہ فلات بریڈ ہے جس کے اندر منسٹی یوز ہوتا ہے یعنی کیمہ استعمال کیا جاتا ہے چاہے بیف کا کر لیں چاہے چکن کا کر لیں مٹن کا کیمہ استعمال نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو یہاں بچوں نے ساری میجرمنٹ کر لی اور اس میں ایکا پاورڈر نہیں جانا یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں آپ دیکھ رہے ہیں جو میجرمنٹ بچوں نے کی ہے وہ اپنی کلاس کے کارڈنگ لی کی ہے اور میں نے آپ کو ایک سمپل سی جو ہے وہ کم شارٹ کر کے ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تاکہ آپ ایزی لی اس کو بنا سکیں پانی تھوڑا تھوڑا ایڈ ہو رہا ہے اور ڈو بن رہی ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں جی ویجیٹیبل کٹس ہو رہی ہیں جو کہ ہم نے کیمے کے اندر ایڈ کرنی ہے دو بڑی سپیشل قسم کی تیار ہو چکی ہے اس میں صرف ایزٹ ہے نمک ہے چینی ہے آئل ہے پانی ہے ایکا نہیں ہے ایکا نہیں ڈالنا ہو کے جی اب آ جائیں جی منسٹ کی طرف پانسو گرام لے لیں بیف کا یا چکن کا کیمہ اس کے اندر ایک بڑی شملہ مرچ چاپ کر کے ڈالنی ہے ایک بڑا پیاس چاپ کر کے ڈالنا ہے ٹماٹر ایک بڑا چاپ کر کے ڈالنا ہے چلی فلیکس ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر ون ٹیبل سپون اور دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون اور دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون آلیو آل جاتا ہے اس کے میری نیشن کے اندر میری نیشن آلیو آل سے ہوتی ہے لیکن ہم ویجٹیبل آل بھی یوز کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آلیو آل نہیں ہے تو ٹھیک ہے جی اور یہاں پر ساری سیزننگ ایڈ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر سبس پیاز بچوں نے ڈالا تھا ٹھیک ہے کہ مس تھوڑا سا مزا آ جائے گا تو انہوں نے دو سبس پیاز جو تھے پورے وہ بھی ایڈ کر دیئے تھے اب یہاں پر دیکھ لیں جی ہم اچھے سے یہ دیکھیں آلیو آل میں ڈال رہی ہوں کیونکہ کلاس میں نے آلیو آل کے ساتھ کرایا تھا اس کو دوسرا آل بھی ہم نے تھوڑا سا ایڈ کرا دیا کیونکہ چیزیں ہمارے پر زیادہ ہیں کیمے کی ریشو زیادہ ہے میں ڈیر کلو کے ساتھ کروا رہی ہوں اور جو ڈو بنائی ہے وہ تقریباً دو کلو کے ساتھ تھی ماشاءاللہ سٹوڈنس زیادہ ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کے کارڈنگ لی ہم چل رہے ہوتے ہیں یہاں پر ساری سیزننگ ایڈ ہو چکی ہے اور جی اس میں آپ دیکھ لیں ڈو کو ہم نے ہاف پروف کیا ہے ٹھیک ہے فل پروف نہیں کرنا ہاف پروف کیا تھا اس کو کیونکہ اس نے اتنا ہی ہونا ہے اس کے اندر جو ایسٹ ڈالی ہے چھ گرام وہ اتنی ایک پانچ سو گرام میں ٹھیک ہے تو اتنا ہی وہ پروف ہوگی یہاں پر دیکھ لیں لمبائی میں آپ نے اس کو بیلنا ہے پیڑا جو ہے جی اس کا تقریباً تقریباً جائے گا سو گرام کا ٹھیک ہے ایک سو گرام کا پیڑا لینا ہے آپ نے اور اس کو لمبا سا بیل لینا ہے پروفنگ اس کو نہیں دی جاتی کیونکہ یہ سمجھ لیں تھن کرسٹ ایک پیزا ہے آم جبان میں ترکیش کا اور ایسٹ بھی کم ہے اس کے اندر ہم نے اس کو بیلیا پتلا سا اور ڈریکٹ ٹری کے اندر رکھے سمبل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چکن کا کیمہ لے لیں یا بیف کا کیمہ لے لیں یہاں پر آپ نے اس کو پھلا دینا ہے اور سائڈوں سے کونے بند کرنے اب آپ بند کرنے کا طریقہ دیکھیں اوپر سے وی شیپ بنانی ہے اور اس کو بند کرتے جانا ہے جوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اور جی دیکھتے جائیں آپ جیسے میں کر رہی ہوں سیم ایسا آپ نے ایسے پھلانا ہے اس کو کیمہ کو کچھا کیمہ ہے پکا ہوا نہیں ہے میں دوبارہ سے بتا دوں کائنڈلی کائنڈلی یہاں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میں کبھی بھی نہیں کہتی آپ لوگوں کو لیکن اب کہہ رہی ہوں آپ لوگ سبسکرائب کریں گے میری بھی حمد بنے گی میں بھی ویڈیوز بناوں گی آپ لوگوں کی کھاتے تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لاسوکو میں بہت بیزی رہی ہوں اس لئے کام کم کیا لیکن انشاءاللہ دوبارہ سے کوشش کر رہی ہوں دوبارہ سے میں ان ہو جاؤں تو اگین ویسے ہی اسمبل کرتے جانا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں اگین ویسے ہی اسمبل کرنا ہے آپ نے اس کو بیچ میں منسٹر ڈالنا ہے اتنا ڈالنا ہے جتنی بریڈ آپ کی ایکسپٹ کر سکے یہ نہیں کرنا کہ اس کو لاد دینا ہے کیونکہ جب اس نے بیک ہونے کے لئے جانا ہے تو پانی چھوڑے گا کیمہ یاد رکھئے گا پانی چھوڑے گا اور جب وہ بیک ہو جائے گا تو وہ پانی سے ہی اس نے مویسٹ ہونا ہے گلنا ہے ٹینڈر ہونا ہے اور اگر آپ بیف کا کیمہ لیں گی تو اس میں آپ نے ون کیجی میں ٹونٹی پرسنٹ فیٹ ایڈ کرانی ہے اور یہاں پہ منٹ جو چکن کا کیمہ ہے اس میں فیٹ ایڈ کرانی کی ضرورت نہیں ہے بڑی سپیشل میری یہ ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت مزیدار ہے اور بہت مزید کی بنتی ہے اسے ٹرکش پیدے کہا جاتا ہے ٹرکش پائیڈ بھی کہا جاتا ہے پیدے بھی کہا جاتا ہے یہاں پر میں نے اس کو اسمبل کر دیا سٹوڈنٹس کو دکھا دیا آگے جو سٹوڈنٹس تھے وہ چیک کر رہے تھے اب سب لوگ اپنا اپنا جو ہے وہ ایک ایک پیڑا لے رہے ہیں اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر ایگ واش کرنا ہے ایجز کے اوپر ٹھیک ہے جی اچھے سے پورا ایک انڈا لینا ہے ایگ واش کرنا ہے اور اس کے بعد سیسمی سیڈ ڈال دینے ہیں نجیلہ سیڈ یعنی جو تل ہوتے ہیں کالے سفید وہ ڈالیں کلونجی ڈالیں اسی سے اس کی خوبصورتی نکلتی ہے ٹاپ پر آپ آلیوڑ ٹاپ پر آپ آلیوڑ ڈال سکتے ہیں کالے زتون سبز زتون اس کے بعد آیلوپینوز بھی ڈال سکتے ہیں بڑے مزے کی بنتے ہیں ابھی میں بچوں کو ویریشنز کر کے دکھا رہی ہوں کہ آپ ایسے ایسے جو ہے ان کو لک دے سکتے ہیں یا ان کا ایک فلیور نکال سکتے ہیں آلوپینو جائے گا تو وہ آلوپینو ٹرکش پیدے ہو جائے گا آلیوڑ جائیں گے تو وہ آلیوڑ ٹرکش پیدے میں چلا جائے گا یعنی جو ٹاپ کے اوپر چیزیں جاتی ہیں وہ نام چینج کر دیتی ہے کوئی سوس نہیں جاتی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پیزا سوس نہیں جاتی سمپل ریسپی ہے ضرور ٹرائے کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور بنایا کریں دیکھیں میں پروفیشنل ریسپیز شیئر کر رہی ہوں بنایا کریں یہاں پر دیکھ لیں جی بلکل جیسے یہاں پر اب جو ہے کچھا انڈا ڈالا جا رہا ہے ٹھیک ہے کچھا انڈا ہم نے ڈالا ہے اس کو اور اسی کے اندر اس نے فرائے ہو جانا ہے یعنی اس نے بیک ہو جانا ہے تو ایک ڈال لیں دو ڈال لیں اب یہ جا رہا ہے بیک ہونے کے لیے تو بیکنگ ٹیمپریچر اس کا ٹو ہنڈرڈ سیلسیس رکھ لیں دو سو سے دو سو بیس تک ہم نے لے کر جانا ہے اور تقریباً چھے سے سات منٹ میں اس نے بیک ہو جانا ہے ہنڈرڈ گرام کا ایک پیڑا لینا آپ لوگ چاہیں تو ڈیر سو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہنڈرڈ is the best اوکے جی یہاں پر بے شک میں آلی ورڈ لگا رہی ہوں ساری آلیفز ڈال رہی ہوں پھر بچوں نے کہا ایک اور انڈا ڈال کر دکھائیں دو انڈو والا کر لیتے ہیں دو آلیفز والا کر لیتے ہیں دو الپینز والا کر لیتے ہیں تو ایسے کر کے ہم نے ان کو ویرییشنز دے دی کلاس کے اندر ایک کلاس کے اندر ایک چیز کے ساتھ ہم دس چیزیں بنانا سکھاتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہاں پر دیکھیں بلکل ویسے ہی بوٹ برڈ بھی اسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پیک ہو رہی ہے اصل میں ایک ٹائم پر چارٹ ریز جو ہیں ہمارے ڈیکرون میں چلی جاتی ہیں تو چارٹ ریز چلی گئے ہیں باقی جو تھی وہ ویٹ کر رہی تھے کہ جیسے وہ باہر آئیں تو ہم اپنا نیکس لٹ جو ہے وہ پیک ہونے کے لیے بھیجیں میں پھر بتا رہی ہوں کیمہ پانی چھوڑے گا گھبرانا نہیں ہے جیسے وہ باہر نکل آئے گا وہ سارا پانی ڈرائے ہو جائے گا برڈ بہت مزے کی بنتی ہے یہ والی تو یہاں ویرییشنز کے ساتھ سب بچے اپنے اپنے تجربات لڑاتے ہوئے کہ یہ بھی ڈال دیتے ہیں وہ بھی ڈال دیتے ہیں یہ ایسے لگے گا یہ بیسے لگے گا تو لیجئے ماشاءاللہ سے بیک ہو گیا چکی ہے ہماری برڈ مزیددار قسم کی کوئی ٹری کو گریس نہیں کیا کچھ بھی نہیں ہلکا سا آئل لگا دینا ہے بس آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا نیچے نکلنے میں ہسانی ہو جائیے اور نیچے سے تھوڑی سی کرنچی بھی ہو جاتی ہے اور یہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے یہ میں پہلے بتا دوں سوفٹ نہیں ہوتی تو یہاں جو تھوڑا بہت منسٹ بچیا تھا بچوں نے تھوڑی سی ٹکیاں بنا لی تھی ساتھ اور وہ منہ ان کو بتا دیا تھا کہ ایسے آپ ٹکیاں بنا سکتے ہیں تو لیجئے جی میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب اور دعا میں رکھئے یاد